اللہ الرحمن الرحیم ویورز فارمولاز کے اس چپٹر میں ہم پہلے لیسن میں سیکھتے ہیں فارمولاز کی بیسکس سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ فارمولاز کیا ہے ایکسل کی شہرت کی اصل وجہ اس کے فارمولاز اور فانکشن ہی ہیں بیسیکلی فارمولاز کی مدد سے آپ بہت سی کمپلیکیٹڈ جسم کی کیلکولیشنز کو بہت آسانی سے پرفارم کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم فارمولاز کی بیسکس کو سمجھیں گے اور ہم بیسک فارمولاز یوز کرنا سیکھیں گے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں چار بیسک فارمولاز کا استعمال بتاؤں گا ایڈیشن، سبسٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈیویین تو سب سے پہلے ہم ایڈیشن کی طرف چلتے ہیں ویورز ایڈیشن کے لیے بھی میں آپ کو دو کٹیگریز میں ایڈیشن کا فارمولاز بتاؤں گا پہلی کٹیگری میں ہم دو ویلیوز کو ٹوٹل کرنا چاہتے ہیں اور دوسری کٹیگری میں ہم ایڈیشن کو فارمولاز دو سے زیادہ ویلیوز پر اپلائے کر کے دیکھیں گے ویورز اگر آپ نے دو ویلیوز کو ٹوٹل کرنا ہو تو اس کو آپ دو طریقے سے ٹوٹل کر سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سیل کو ایکٹیف سیل بنائیں جس سیل میں آپ اس کا ریزرٹ دیکھنا چاہتے ہیں فار ایکزمپل میں جی ایٹ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ان دو سیلز کا ٹوٹل میرے سامنے آجائے تو اس کے لیے میں ایکٹیف سیل میں اس ایکوال ٹو کا سائن انسٹ کروں گا ویورز اس ایکوال ٹو کا سائن انسٹ کرنا مارکرس آفٹ ایکسل میں بہت ضروری ہے جب تک آپ اس ایکوال ٹو کا سائن انسٹ نہیں کریں گے ایکسل کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو فارمولا انسٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جو ہی آپ نے اس ایکوال ٹو کا سائن انسٹ کیا اب مارکرس آفٹ ایکسل اس بات کو سمجھنے لگا ہے کہ آپ کو فارمولا انسٹ کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس ویلیو کو انسٹ کرنا ہے جو پہلی ویلیو ہے مثلاً دو ہزار پلس کا سائن اور پھر تین ہزار چار سو چھپن روپے اور اس کو میں نے انٹرپیس کیا ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریزرٹ نے فائیف اور فائیف سے نظر آنے لگا جو کہ ان دو ویلیوز کا ٹوٹل ہے لیکن یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے سم کرنے کا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے ایکسل کو کہا ہے کہ وہ دو ویلیوز کو ٹوٹل کرے اب اگر ہمیں ان سیلز میں ویلیو کو چینج کر دیتے ہیں تو بھی ہمارے ریزرٹ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم نے ایکسل کو دو ویلیوز کو جمع کرنے کا کہا ہے لیکن اس فارمولا میں ہم نے کسی سیل ریفرنس کا استعمال نہیں کیا means ہم نے ایکسل سے یہ نہیں کہا کہ ان سیلز کو جمع کریں بلکہ ہم نے ایکسل سے یہ کہا ہے کہ ان دو values کو جمع کریں اس لئے اگر ہم ان values میں سے کسی ایک value کو change بھی کر دیں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے result پر کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ہم نے cell reference کا استعمال نہیں کیا تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ یہ جمع کرنے کے لئے کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے تو بہتر طریقہ کیا ہے تو viewers بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان دو cells address کو جمع کریں جن کے اندر موجود values کو آپ جمع کرنا چاہتے ہیں for example میرے پاس یہ جو دو values موجود ہیں پہلی value g4 میں اور دوسری value g5 میں ہے viewers بعض وقت آپ کو cell address دیکھنے میں مشکل ہو سکتی ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ is equal to sign press کرنے کے بعد اس cell کے اوپر click کر دیں گے تو automatically excel آپ کے پاس اس cell کا address insert کر دے گا اس cell کے اندر جس cell میں آپ result دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ plus sign insert کریں اور دوسرے cell کے اوپر click کرنے کے بعد enter press کر دیجئے دیکھئے آپ کے پاس دو values کا total آ رہا ہے اور اب یہ total depend کر رہا ہے ہمارے پاس ان دو cells addresses پر اگر ہم ان میں سے کسی ایک value کو change کر دیں گے تو ہمارا result بھی ساتھ ہی ساتھ update ہو جائے گا viewers یہ تھا زیادہ بہتر طریقہ جس کے ذریعے آپ کو اسے دو values کو جمع کر سکتے ہیں لیکن viewers اگر آپ نے دو سے زیادہ values کو جمع کرنا جیسا کہ میرے پاس آئی کالوم میں کچھ data موجود ہے اور میں اس کا result یہاں پر لینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں ان سب cell address کو one by one جمع کر رہا ہوں مثلا یہ i3 سے شروع ہو رہا ہے میں i3 plus i4 plus i5 اور اسی طرح سے میں plus کا sign insert کرنے کے بعد ان سارے cells کو select کرتا جاؤں تو ابھی میرے پاس ان تمام کا total آ جائے گا اور پھر enter پیس کر دوں ڈیجی اے ویورز ہمارے پاس ان سب amounts کا total آ رہا ہے اور اگر آپ formula bar میں دیکھیں تو آپ کو formula نظر آ رہا ہے جس کی مدد سے آپ نے یہ total compute کیا ہے لیکن یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے excel کو استعمال کرنے کا کیونکہ excel میں زیادہ values کو total کرنے کے لیے بہت ہی efficient طریقہ موجود ہے جس کی مدد سے آپ بہت آسانی سے کسی بھی بہت سی values کو total کر سکتے ہیں تو ہم اس طریقے کو طرف چلتے ہیں جس طریقے کے ذریعے ہم ان تمام values کو بہت آسانی سے total کر سکتے ہیں تو ویورز اس کے لیے آپ کو is equal to کا sign insert کرنا ہے اور sum لکھنا ہے ویورز جب آپ نے sum لکھ دیا تو excel سمجھ گیا کہ آپ کچھ values کو جمع کرنا چاہتے ہیں اب ہمیں جن values کا total چاہیے ہم ان کی range دے دیتے ہیں range دینے سے مراد یہ ہے کہ ہماری یہ values موجود ہیں ویورز i3 سے لے کر اور i9 تک تو اس کے لیے ہم چھوٹی bracket شروع کریں گے اور اپنے mouse کی مدد سے بھی ہم اس کو select کر سکتے ہیں اور ہم keyboard کی مدد سے بھی اس کو select کر سکتے ہیں لیکن میں اس وقت mouse کی مدد سے سو select کرنا لگا ہوں آپ پہلے cell پر جائیے جس cell میں جو value ہے آپ add کرنا چاہتے ہیں left click press رکھتے ہوئے آپ نیچے کی طرف drag کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں ویورز کہ نیچے جس cell میں آپ result لینا چاہ رہے ہیں جوں جوں میں cursor کو down کرنا ہوں i3 سے دیکھیں جوں ہی میں دوسرا cell پہ آتا ہوں i3 سے i4 میری range ہو جاتی ہے اگر میں اس سے نیچے آتا ہوں تو i3 سے i5 اور اسی طرح میں نے تمام cells کو select کیا اور پھر اس bracket کو close کیا enter press کیا تو بھی میرے پاس یہی value آگی ویورز یہ ایک طریقہ ہے زیادہ efficient طریقہ جس کے مدد سے آپ بہت سی values کو جمع کر سکتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بجائے selection کرنے کے آپ اگر اس چیز کو سمجھ لیں کہ اگر ہمیں بہت سی values کو total کرنا ہو تو ہم ان کی directly range دے سکتے ہیں مثلا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پہلی value ہماری i3 میں موجود ہے جو ہم total کرنا چاہتے ہیں اور آخری value i9 میں موجود ہے تو میں directly بھی اس formula کو insert کر سکتا ہوں is equal to sum چھوٹی bracket range میں میرا جو پہلا cell ہے وہ i3 ہے colon i9 اور bracket کو دیکھیں جو ہی میں نے i9 insert کیا excel نے automatically تمام range کو select کر لیا چھوٹی bracket کو close کرتا ہوں میں اور enter press کرتا ہوں تو ویورز formula وہ ہی بن گیا ہے لیکن آپ کے بارے میں نے selection ایک مختلف طریقے سے کی ہے تو ویورز اسی طرح سے ہم اب subtraction multiplication اور devian کے formulas کی طرف چلتے ہیں فرض کیجئے کہ e کے column میں ہمارے پاس دو values ہیں جن کو میں ایک value میں سے دوسری value کو subtract کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے بھی بہت آسان formula ہے is equal to assign insert کیجئے اور پہلا cell address جس میں value موجود ہے یعنی e4 minus assign اور دوسری value جو میں اس میں select کرنا چاہتا ہوں اس پر click کرنے کے بعد enter press کیجئے دیکھیں ویورز ہمارے پاس 34 سے 23 less ہونے کے بعد 11 بچتا ہے جو کہ ہمارے پر سامنے نظر آ رہا ہے اگر ہم ان میں سے کسی ایک value کو change کر دیں تو ساتھ ساتھ ہمارے result بھی اس کو depict کرتا ہے ظاہر کرتا ہے بالکل اسی طرح سے ویورز آپ multiplication کو بھی استعمال کر سکتے ہیں for example ہمارے پاس 23 value ہے جس کو ہم multiply کرنا چاہتے ہیں 2 کے ساتھ تو جس result جس cell میں آپ کو result لینا ہے اس cell کو active cell بنانے کے بعد is equal to assign press کیجئے پہلی value جو آپ multiply کرنا چاہتے ہیں اور steric کا sign ویورز ایکسل میں steric کا sign multiplication کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ کے keyboard میں آپ کے پاس جو num pad ہے اس پہ 8 کے اوپر جو sign ڈالا ہوئی یعنی shift کے ساتھ اگر آپ 8 press کریں گے تو آپ کے پاس steric کا sign آ جائے گا اور steric کا sign ڈالنے کے بعد آپ دوسری value کو click کیجئے اور enter press کیجئے دیکھئے اب ہمارے پاس دو values کا multiplied جو ہونے کے بعد total آنا چاہیے وہ آ رہا ہے بلکل اسی طرح سے ویورز ہم devian کا فارمولا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمیں 66 کو divide کرنا let's say 11 پہ تو ہم جس cell میں result display کرنا چاہتے ہیں اس کو active cell بنائیں گے is equal to sign ڈالنے کے بعد جس value کو divide کرنا ہے اس کو اوپر click کیجئے اور پھر forward slash insert کیجئے microsoft excel میں forward slash استعمال کی جاتی ہے and devian کے لیے اور پھر اس value اس cell پر click کیجئے جس cell کے اندر موجود value سے آپ divide کرنا چاہتے ہیں پہلی value کو اور enterprise کیجئے دیکھئے ویورز آپ کے سامنے 6 نظر آ رہا ہے کیونکہ 66 کو اگر آپ 11 پہ divide کریں تو 6 ہی answer آتا ہے